بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بائیوں اور بہنوں کیا آل چالا امید کرتا ہوں آپ سب خیر و قویت سے ہوں گے اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح شاد و آباد اور خوش رکھے اللہ کے فضل و کرم سے شکر سے آپ کی دعوں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ماں باپ کو بیوی بچوں کو بہن بائیوں کو سب کو لمبی سندھ سے تندرستی والے زندگی عطا کریں اور جن کے والدائیں وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے ان کی بخشت فرمائے اور جن میرے بہن بائیوں کے والدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیط تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے اور اپنے اولاد کے سر پر صدا سلامت رہیں جن میرے بہن بائیوں کو کاروبار نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کاروبار روزگار عطا کرے اور جن کا کاروبار بہن بائیوں کا کاروبار دون جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کاربار کو دن دگنی راج چوگنی ترقی عطا کرے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کی خارج جائز خواہش پوری کرے جو میرے ملک سے پاہر بہن بائی گئے ہیں وہ خیر و خرید سے گئے ہیں خیر و خرید سے اپنے ماں باپ بیوی بچوں اور بہن بائیوں میں واپس آئیں جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقصد پورا فرمائے اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر لازمی کریں کیونکہ آپ کے شیئر سے دوسروں کا بھی بلا ہو جائے گا آپ ایک نیکی کما لیں گے ایک نیکی بھی جو جب کہتے ہیں نا قیامت کے دن ایک نیکی بھی آپ کے بڑے کام آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پڑھنے کی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور نیکیاں کمانے کی توفیق عطا کریں تو آج جو شجرہ مبارک آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں یہ ہے جی سید جلال الدین نکوی بونیر یہ سید علی خواز کے پڑھ پوتے ہیں جی پڑھ پوتے ہیں تو ان کا شجرہ مبارک آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں تو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی چال رہی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نا پچھریں بھی آتی ہیں تو وہ بھی دیکھا کریں یہ انہی کے شجروں والوں کی مزار کی ویڈیو پچھریں ہوتی ہیں سجرہ مبارک سید جلال الدین نکوی بونیر شریف والوں کا ہے یہ سجرہ مبارک اس طرح سے ہے سید علی خواز تیرمزی پیر بابا بونیر شریف ان کے بیٹے سید مصطفیٰ شاہ ان کے بیٹے سید قاسم شاہ ان کے بیٹے سید جلال الدین شاہ تو ان کا جلال الدین شاہ کا جو کہتے ہیں نا ان کا سن پدہش جو ہے نا آپ کی سولہ سو دس کو سید قاسم شاہ تیرمزی کے ہاں پیدا ہوئے آپ سید علی خواز تیرمزی کے پڑپوتے لگتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھا آپ کا شجرہ مبارک ایک ویڈیو میں دو شجرے لے کر آئے ہیں دونوں ہی آپ کے پڑپوتوں کے ہیں تو آگے دوسرا شجرہ جو ہے وہ یہ ہے جی سید رسول شاہ المحروف بہادر شاہ یہ جی ان کا شجرہ مبارک ہے تو یہ بھی علی خواز کے پڑپوتے لگتے ہیں ان کا شجرہ مبارک اس طرح سے ہے سید علی خواز تیرمزی پیر بابا بونیر ان کے بیٹے سید مصطفی شاہ ان کے بیٹے وہ تھے قاسم شاہ تھے یہ عبدالوہاب جو ہے نا ان سے ہیں یہ سید مصطفی شاہ کے بیٹے دو تھے ایک قاسم شاہ تھے ایک دوسرا عبدالوہاب تھا تو ان کے بیٹے سید علی خواز کے بیٹے سید مصطفی شاہ ان کے بیٹے سید عبدالوہاب المروح میاں عبد شاہ ان کے بیٹے سید مسعود شاہ ان کے بیٹے سید رسول شاہ المروح بہادر شاہ ان کا مزار بھی وہاں بونیر میں ہے تو آپ کی پدہہ جو ہے وہ سولہ سو اسی میں ہوئی تھی مسعود شاہ نقوی تیرمزی کے ہاں آپ پیدا ہوئے تھے یہ گدی نشین سے اُت وقت ان کے باپ جو ہے نا وہ مسعود شاہ یہ گدی نشین سے مزار کے تو ان کے ہاں آپ سولہ سو اسی میں پیدا ہوئے تھے تو یہ تھی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو تھی جو آپ کے گوست گزار کی ہے تو ان کی ویڈیو پچھلے بھی ساتھ میں چل رہی ہیں مزارات کی تو وہ بھی انہی کے مزارات کی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں بھی رہیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خاش پوری کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے تو یہ جو سب سے پہلے یہ علی خواہ جو ہے ترمزی ہے نا یہ ترم سے آئے تھے جو اخوانستان کا علاقہ ہے وہاں سے آئے تھے ہجرت کر کے تو پھر آگے ان کی اولاد ادھر سواد میں آکے بنیر سواد میں آکے نا وہ بہت زیادہ کسیر اداد میں ان کی اولاد ہے تو ان کے مزارات بھی وہاں پر ہیں ادھر ہی ان کے مزارات ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت دیں پھر دوبارہ نئے ویڈیو نئے شجرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ